موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ کول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز ڈی آئی خان میں رات گئے دہشتگردوں کا تھانے پر حملہ دس پولیس اہلکار شہید تھانے پر چاروں اطراف سے حملہ کیا گیا دستی بم پھینکے گئے اور شدید فائرنگ کی گئی دہشتگرد رات کے اندھیرے میں فرار ہو گئے انتخابات میں التوا کے دعوے غلط ثابت ہوئے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ دہشتگردی کی لہر کو بھی لوگ سازش سے جوڑ رہے تھے دہشتگردی کے مسئلے کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے زہر شریع نکاح کیس کے فیصلے کی حمایت کرنا مشکل ہے بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ جس طرح عدد نکاح کیس پر میڈیا ریپورٹنگ کی جا رہی ہے میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کی گئی کوششوں پر پیسلے سے منفی اثر پڑ سکتا ہے ایک بارش سے ثابت ہو گیا شہر پر کراچی دشمن حکومت کا قبضہ ہے خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ پندرہ سال سے قابض پی پی حکومت کی کارکردگی کا فور کھل گیا شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بارش سے کراچی جیسی حالت لاہور کی ہوتی تو الیکشن سے دستبردار ہو جاتا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ لاندری is no longer a hassle just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly, yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free, biodegradable packaging organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کی مگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیا آپ کی مگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کی مگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن ڈیرہ اسماعیل خان میں تھانے پر دہشتگردوں کے حملے میں دس پولیس اہلکار شہید ہو گئے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں ڈیرہ اسماعیل خان میں تھانے پر دہشتگردوں کے حملے میں دس پولیس اہلکار شہید ہو گئے پولیس کے مطابق ڈی آئی خان کی تحصیل درابن کے تھانے پر رات گئے دہشتگردوں نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں دس پولیس اہلکار شہید جبکہ نو سخمی ہوئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ تھانے پر چاروں اطراف سے حملہ کیا گیا اس دوران دستی بم پھینکے گئے اور شدید فائرنگ کی گئی جس کے بعد پولیس نے بھی بھرپور جوابی فائرنگ کی تاہم دہشتگرد رات کے اندھیرے میں فرار ہو گئے دیرہ اسماعیل خان میں تھانہ چودھوان کی امارت پر تائنات پولیس اہلکاروں کو دہشتگردوں نے رات گئے سنائپر سے نشانہ بنایا دہشتگردوں نے تھانے میں گھس کر دستی بموں کا استعمال کیا دہشتگردوں نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ بھی کی جبکہ فائرنگ سے دس پولیس اہلکار شہید اور چھے زخمی ہو گئے حملے میں زخمی ہونے والوں کو ڈی ایچ کیو اسفتال منتقل کر دیا گیا پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر دہشتگردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے اسپتال ذرائع کے مطابق حملے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں میں محمد اسلام غلام فرید محمد جاوید محمد عدریس محمد عمران سفدر اے ایس آئی کاؤسر احترام سعید رفی اللہ اور حمید الحق شامل ہیں دوسری جانب ڈی ایس پی درابن نے بتایا کہ شہید اہلکاروں میں چار ایلٹ فورس کے جوان اور چھے زلہ ڈیرہ سے تعلق رکھتے ہیں ایلٹ فورس سوابی کی پلان ٹو تھانا چادوان پر تائنات ہیں آئی جی خیبر پختون خواہ اختر حیات خان اور چیف سیکرٹری خیبر پختون خواہ کچھ دیر بعد دیرہ اسمائل خان پہنچ جائیں گے نگرہ وزیر اعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ ملک بھر میں انتخابات وقت پر ہو رہے ہیں التبا کی سازش کے دعوے غلط ثابت ہوئے ہیں وزید جانیں گے اس ریپورٹ میں نگرہ وزیر اعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ ملک بھر میں انتخابات وقت پر ہو رہے ہیں التبا کی سازش کے دعوے غلط ثابت ہوئے نگرہ وزیر اعظم کا انٹرویو میں کہنا تھا کہ لوگ دعوے کرتے رہے کہ ہم انتخابات میں التبا چاہتے ہیں لوگوں کے دعوے غلط ثابت ہوئے الیکشن ہو رہے ہیں دہشتگردی کی لہر کو بھی لوگ سازش سے جوڑ رہے تھے دہشتگردی کی لہر کو سیاسی تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے تھا دہشتگردی کے مسئلے کو اندہائی سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے نگرہ وزیر اعظم نے کہا کہ امریکی فوجیں گئیں تو ان کا چھوڑا گیا اسلحہ دہشتگرد کے روح کے ہاتھ لگا امریکی اسلحہ حاصل کرنے کے بعد دہشتگرد خود کو پور اعتماد سمجھنے لگ گئے تھے نگرہ وزیر اعظم انوار الحق کاکر کا کہنا تھا چین میں دورے کے دوران خارجہ محاص پر پاکستان کا مارکہ بہتر انداز میں پیش کیا اور چین کے بی آر آئی فورم پر پاکستان کی بہتر انداز میں نمائندگی کی انہوں نے کہا کہ چین کے دورے کے دوران ہم نے دس ایم او یوز پر دستخط کیے ان دوروں سے چین اور پاکستان میں اعتماد کا رشتہ مڑھا فورم میں ایران کے ایشو پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے حوالے سے پاکستان نے بروقت اور موثر جواب دیا نگرہ وزیر آزم کا کہنا تھا کہ آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کا اس حوالے سے اہم کردار ہے ایران اور پاکستان اپنے تعلقات کو بہتر انداز میں رکھنے پر متفق ہیں جبکہ پاکستان اور اگوانستان کی جو ایک دوسرے سے توقعات ہیں ان کی بھی وضاحت ہونی چاہیے دوسرے جانب انوار الحق کاکر کا کہنا تھا کہ ملک میں ہونے والے جنرل الیکشن کے بارے میں لوگ دعوی کرتے رہے کہ ہم سازش کر رہے ہیں اور انتخابات کا التوا چاہتے ہیں جبکہ ملک میں انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہو رہے ہیں التوا کی سازش کے دعوی غلط ثابت ہو رہے ہیں الیکشن میں جو بھی منتخب ہوا حکومت اس کے حوالے کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان ایک ترقی پذیر جمہوریت کا حامل ملک ہے بہت ساری جمہوریتوں میں نگرہ حکومتوں کا بھی تصور نہیں ملک میں دہشتگردی کی صورتحال تشویشناک تھی کامانین میں جو خامیاں ہیں امید کرتے ہیں آنے والی حکومت انہیں دول کرے کہ میرے لیے اس کی حمایت کرنا قدر مشکل ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں پاکستان پیپلس پارٹی کے چیرمن بلاول بٹر زرداری نے پی ٹی آئی بانی عمران خان اور ان کی اہلیا بشرا بی بی کے خلاف دوران عدد نکاح کیس کے فیصلے پر کہا ہے کہ میرے لیے اس کی حمایت کرنا قدر مشکل ہے نیجی چینل کو دیے گا انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ غیر شرع نکاح کیس کے اس نتیجے کی حمایت کرنا مشکل ہے واضح رہے کہ دوران عدد نکاح کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سات سات سال قید کی سزا سنائی گئی ہے بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ جس طرح عدد نکاح کیس پر میڈیا ریپورٹنگ کی جا رہی ہے میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا انہوں نے مزید کہا کہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ماضی میں کی گئی کوششوں پر بھی اس فیصلے سے منفی اثر پڑ سکتا ہے علاوہ عزی حیدر آباد میں انتخابی جلسے سے غطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ایک جماعت حیدر آباد میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہی ہے آپ نے ووچ کی طاقت سے ان کی نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا ہے انہوں نے کہا کہ جو سیاسی جماعتیں ہمارا مقابلہ کرنا چاہتی ہیں عوام ان کی اصلیت اور ماضی سے متعلق جانتے ہیں ہمارے مخالفین نفرت تشدد کی سیاست کرنا جانتے ہیں ان لوگوں نے نوے کی دہائی میں ہمارے شہر کے ساتھ کیا کیا سب جانتے ہیں چیئرمن پی پی نے کہا کہ وفاق میں بھی ایک جماعت ہے جو نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہی ہے ایک شخص کو چوتھی مرتبہ وزیر آزم بنانے کی سازش کی جا رہی ہے اور اس سازش کو روکنے کے لیے تیر پر مہر لگانی ہوگی چیئرمن پی پی نے کہا کہ ہر ظلے میں یونیورسٹی ہوگی ہر ظلے میں محتو میاری علاج کی سہولت پر اہم کریں گے ہم اشرافیہ کو دی جانے والی ایک ہزار عرب سے زائد سبسیڈی ختم کر کے خواتین مزدوروں پر خرچ کریں گے ان کا کہنا تھا کہ آپ کو کہا جائے گا کہ پتنگ کو ووٹ دینا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہم پاکستان مرداباد اور راہ سے پیسہ لینے والوں کو ووٹ نہیں دیں گے آپ کو آزاد امیدوار کو ووٹ دینے کا کہا جائے گا تو آپ کا کہنا ہے ہمیں اپنا ووٹ سایا نہیں کرنا ایمکیو ایم پاکستان کے کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ بارش کے بعد کراچی چیخ چیخ کر بول رہا تھا کہ کراچی پر دشمنوں کی حکومت ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ایمکیو ایم پاکستان کے کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ بارش کے بعد کراچی چیخ چیخ کر بول رہا تھا کہ کراچی پر دشمنوں کی حکومت ہے انہوں نے کہا کہ ایک بارش نے پورے سسٹم کو بھی نقاب کر دیا بارش کے بعد کراچی چلا کر بول رہا تھا کہ کراچی پر دشمنوں کی حکومت ہے پندرہ سال سے قابض حکومت ہی کار کردگی کا پول کھل گیا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نگرہ سندھ حکومت صرف پیپلز پارٹی کی نگرانی کر رہی ہے مرتضی وحاب جھڑو الیکشن کے بعد میئر کراچی منتقب ہوئے پندرہ سال سے یہ لوگ سندھ میں مسلط ہیں حالت مقبول کا کہنا تھا کہ کراچی پر میئر مرتضی وحاب قابض ہیں اور پیپلز پارٹی کا ایوان اوپر قبضہ ہے اسے بائیس ہزار عرب روپے میں فاق سے ملے کل بارش میں پندرہ سے بیس منٹ کا سفر تین گھنٹوں میں تیگ کیا ہے دوسری جانب صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے بارش میں کراچی زیر آم آنے کے بارے میں تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ کراچی سمندر بنا ہوا ہے میں نے کہا تھا بلاول سے مناظرہ نہیں موازنہ ہونا چاہیے کل کراچی میں موازنہ ہو گیا کل کراچی میں بارش کے پانی کا سمندر سے موازنہ ہو گیا اگر بارش کے بعد یہ صورتحال لاہور کی ہوتی تو میں الیکشن سے دست بردار ہو کر بلاول سے کہتا میرے حلقے سے الیکشن لڑ لے انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو سے اچھے تعلقات رہے ہیں وہ جہاں سے چاہیں الیکشن لڑے الیکشن لڑنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے کوئی بھی الیکشن لڑے اپنی مہم چلائے بینرز لگائے اپنا مقدمہ پیش کرے لیکن پیسوں سے ووٹ خریدنا ووٹ کی بدترین توہین ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی موسیقی